موسیقی سفارش کرنے والے ہیں میں آپ کو حدیث بتاتا چلوں گا لکھا ہے صحیح مسلم صحیح مسلم جلد نمبر چھے حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چالیس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا کہ میں سید والذی آدم یوم القیامہ خیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں لیڈر ہوں وَأَنَا اور خیامت کے دن سب سے پہلے میری خبر کھول دی جائیں گی جب تمام کائنات فنا کر دیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی تمام کائنات کو فنا کرتا تو سب سے پہلے کس کی قبر کھول دے جائے گی کس کو زندہ کیا جائیں گا میرے بھائیوں میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَوَّلُ شَافُعِين میں سب سے پہلا اللہ کے بارگاہ میں سفارش کرنے والا ہوں گا وَأَنَا مُشَفَعِين اور اللہ صرف میری ہی سفارش خبول کرے گا پہلا بات تمام انسانوں کے لیڈر تمام انسانوں میں انبیاء بھی ہے نبیاء ہیں رسول جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ تمام لوگ تمام انسانوں کے اندر آگئے ہیں تو تمام انبیاء بھی اس جماعت میں ہوں گے ان تمام کا بھی لیڈر کون رہیں گا بھائیں میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خیامت کے دن ہم سب کے لیڈر ہوں گے اَنَا سَيِّدُ بَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں خیامت کے دن تمام بنی آدم کا صدر ہوں لیڈر ہوں اس تعلق سے سفارش کے تعلق سے جو بات آتی ہے یعنی میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں گا میرے ماں بہنوں لڑا غور سے سنیئے یہ حدیث اللہ اکبر اگرکہ ہم غور کریں گے تو وہ ہمارے لئے بہت کافی ہے صحیح بخاری جند نمبر نو حدیث نمبر سات ہزار چار سو دس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارشِ قبرہ سفارشِ عزمہ سب سے بڑی شفارش کے تعلق سے وہ بتاتے ہیں خیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی تمام انسان کو اپنے سامنے ننگے کھڑا کرے گا غور سیجئے غور سے سنیئے خیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی تمام انسان کو ننگے کھڑا کریں گا اور وہ ان میں سے مرد بغیر خطنہ کیے ہوں گے جیسے مسلمان پیدا ہوتے ہیں بغیر خطنہ کے بغیر خطنہ کے پیدا ہوتے ہیں بعد میں خطنہ کرانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا تھے اس لئے کراتے ہیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطنہ نہیں ہوا تھا بلکہ آپ خطنہ ہی کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام انسان حشر کے میدان میں بغیر خطنہ کیے ننگے کڑے ہوں گے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی اے میرے نبی کیا اس وقت ہم یہ دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ کر شرمندہ محسوس نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب میں کہا کہ اس وقت صرف انسان کے آمال کی اسے فکر لگی ہوئیں گے وہ کسی دوسرے کی شرمگاہ کے طرف یا کسی دوسرے کے طرف دیکھنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوگا وہ ارادہ بھی اسے نہیں ہوگا گویا کہ ہر انسان طرف میں اللہ کے لیے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی طرف میں طرفتا ہوا اپنے پسینوں کے اندر دوبا ہوا ہوں گا تو اس وقت انسانوں کی جماعت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے آدم علیہ السلام آپ گویا کہ اللہ نے آپ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اللہ نے آپ کو سب سے پہلے انسانوں میں سے پیدا کیا اور ہر انسان کو آپی کے متن سے پیدا کیا تو مجھے بتا ہمیں یہ یہ ہمیں تھوڑی سی مدد کر دیجئے کہ آپ عرش الہی کے پاس جائے غور سے سنیے غور سے سنیے نوے کریم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیامت کے دن تمام انسان سب لگا رہیں گے اس میں سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جا کے انسان کہنے لگیں گے اے آدم علیہ السلام آپ اللہ کے عرش کے پاس جائیے اور اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیہ ہمارا حساب کتاب شروع کرے ہمارا حساب کتاب شروع کرے اس وقت آدم علیہ السلام کہیں گے اے میرے امت میں اس قابل نہیں ہوں کیونکہ میں نے اللہ کی بات کو تھکرائی ہے یعنی جنت میں اللہ تعالیہ جب آدم کو اور ہوا علیہ السلام کو رکھا تھا تو اللہ نے کہا کہ آپ اس جھاڑ کے پاس اس شجر کے پاس مت جاؤ تو انہوں نے اس شجر کا پھل کھا لیا اور اس لئے انہوں نے اللہ کی نا فرمانی کی اس لئے اللہ تعالیہ دونوں کو زمین پر بھیج دیا یہ واقعہ تو جانتے ہیں آپ لوگا اس لئے سے وہاں سے شروع ہوا ہمارا کھیل ہمارا پورا ماجرہ وہاں سے شروع ہوا اور خیامت سے ختم ہوتا تو اس وقت آدم علیہ السلام کہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہیں اس کے بعد لوگ نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور فرمانے لگیں گے آیدو علیہ السلام آپ دنیا کے سب سے پہلے رسول ہے نبی الگ رسول الگ میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیے نبی اور رسول الگ الگ نبی اللہ کے پیغام پر سنانے والا رسول اللہ کی شریعت کو بیان کر کر اس کے تعلق سے علم دینے والا رسول ہے یعنی تو ایک کتاب جس کے اوپر نازل ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں نبی اس کے بولتے ہیں رسول ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا بہر حال فرمانے لگیں آئے نبی علیہ السلام آپ اللہ کے بارگاہ میں جایا ہماری سفارش کیجئے تو نبی علیہ السلام بھی کہا نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا میں نے میرے خوام کے لئے بددعا مانگی تھی اسی لئے یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا آپ موسیٰ آپ عبرائیم علیہ السلام کے پاس جائیے عبرائیم علیہ السلام بھی اسی طرح کے الفاظ کو قیش کرتے ہیں بات فرماتے ہیں کہ آپ موسیٰ کے پاس جائیے موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح کے الفاظ کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے لوگ جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور اسی طرح کی لگزش کو جو ہے اپنے سامنے رکھتے ہیں اسی طرح کی خواہش کو رکھتے ہیں کہ آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے عیسیٰ ابن مریم آپ اللہ کے سفارش کیجئے آپ اللہ کے پاس سفارش کیجئے کہ اللہ ہم اللہ عرش پہ آ جائے تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے خوام والے مجھے اللہ کی ذات میں شامل کر دیئے مجھے اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیئے میرے خوام والے گویا کہ میں بلا ہی شرمندہ ہوں میں میرے رب کے پاس نہیں جا سکتا اور عیسیٰ علیہ السلام آخر میں اشارہ کرتے ہیں ہم سب کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے درواز کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ عرشِ الہی کے پاس جا کے اللہ سے کہیے کہ اللہ ہمارا فیصلہ شروع کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے عرشِ الہی کے پاس یہ الفاظ بہت ضروری ہے اور سو سنیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرشِ الہی کے پاس جاتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں اتنا دیر اتنا دیر سجدے میں رہتے ہیں گویا کہ اللہ ان کے دل میں ان الفاظ کو ڈالتا ہے جس الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قبریائی کو بیان کرتے ہیں اللہ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی اس تعریف سے رضا ہوکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اے میرے نبی اٹھئے اور فرمائیے کسی کے سفارش ہے کیا فرمائیے آپ کی سفارش خبول کی جائیں گی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درواز کرتے ہیں اللہ سے گزارش کرتے ہیں اللہ جل جلالہو وعمرہو آپ عرشت تشریف لائیے اور انسانیت کا حساب کتاب شروع کیجئے اس کو بولتے سفارش کبرا سب سے پہلی اور سب سے بڑی سفارش اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی سفارش کے بعد ہے پورا مکمل نہیں آتا کہتے اللہ سبحانہ وتعالی عرش کے اوپر اپنا سیدھا پیر رکھتا کہتے ہیں اپنا دایا پیر رکھتا کہتے ہیں اللہ اکبر سورہ خلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَيَوْمَ الْأَنْشَقُ اس دن جس ساخی اس دن جب وہ پندلی کھول دی جائیں گی اللہ سبحانہ وتعالی اس کا دایا خدم کو دایا پیر کو عرش کے اوپر رکھتا ہے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی کا پیر کا جو روشنی دکھائی دیتا ہے اس روشنی پر تمام انسان سجدے میں گر جاتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو لوگ دنیا میں اللہ کے لئے نماز نہیں پڑے دنیا میں اگرچہ ہم سجدہ کر کے رہتے تو ہمارے بھی سر ہمارے بھی سر وہاں پہ سجدے میں گر جاتے اگرچہ ہر مسلمان کوئی بھی مسلمان نماز نہیں پڑے گا دنیا میں تو اس وقت بھی یہ سمجھے گا کہ یہ بھی سجدہ کا رہ لیکن اس کا کمر جھکے گا نہیں خوران کے اندر سورہ خلم سورہ 68 آیت 42 اس میں آیت نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں میرے بھائیوں خیامت کے دن ہمارے کمر بھی اللہ کے سجدے کے لئے نہیں جھکیں گے یہ اس لئے ہے کیونکہ ہم نمازوں کو نہیں پڑتے دنیا کے اندر باہر موسیقی